موسیقی اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ آپ آپ اور آپ کی جیسے تمام بچے اس سے استفادہ حاصل کر سکے فائدہ اٹھا سکے مس سلیپری 1.4 مس سلیپری یہ جو سبق ہے مس سلیپری یہ ایک لڑکی کے بارے میں کہانی ہے given below and extract from the story of a lonely girl who is teased by classmates in his school یہ ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو اکیلے رہتی ہے اور اس کی جو صحیح لیاں ہے اسے اکثر ستاتی رہتی ہے پریشان کرتی ہے سکول میں because she is upset and unnerved due to certain problems at home چونکہ گھر میں کچھ کچھ ہونے والے مسائل کی وجہ سے کچھ problems کی وجہ سے وہ ہمیشہ پریشان رہتی ہے she is unable to do any task well وہ کوئی کام بہتر طریقے سے کرنے میں خاسر ہے مشکل ہے the story tells us what happens next اور یہ کہانی جو ہے اس کے آگے کیا ہوتا ہے اس بارے میں بیان کرتی ہے چلے شروعات کرتے ہیں part 1 کی ہم اسے دو پارٹ میں پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے I got ready and went to school میں تیار ہو گئی اور school کے لئے نکل کھڑی ہوئی in the first period our class teacher who taught us English ہمارے پہلے period میں ہمارے class teacher جو ہمیں English پڑھاتی تھی told us to take out our composition notebooks اس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ہماری مزمون نویسی کی composition کی notebook نکالے I took out the mathematics notebook by mistake میں نے took out یہ فریز ہے اور میں نے mathematics کی یعنی ریاضی کی غلطی سے notebook نکال لی I replaced it quickly but the teacher perhaps had kept her gaze fixed on me لیکن میں نے اسے فوری تبدیل کر دیا لیکن teacher کی نظر سے بچ نہ سکی جو مجھے تیز نظروں سے گھور رہی تھی gaze یعنی نظر دوڑانا گھورنا fixed on me she shouted وہ چلائی come here with your book slightly teacher نے کہا میرے پاس آؤ اپنی book کے ساتھ slightly I obeyed her but her angry looks made my legs tremble میں نے ان کا حکم مانا لیکن اس کی جو غصے بھری نگاہیں تھی اس سے میرے پاؤں tremble کانپنے لگی and when I reached her chair اور جب میں اس کی کرسی کے خریب پہنچی the note book fell on her feet جو میری note book تھی ان کے پیروں میں خدموں میں گر گئی fell یعنی گر جانا feet یعنی خدم پیر some girls laugh loudly کچھ لڑکیاں زور زور سے ہسنے لگی the teacher thought that I had dropped the note book on purpose teacher نے سوچا کہ میں نے جو note book ہے وہ جان بوچ کر گرائی ہے یا purpose کے مطلب مقصد بھی ہوتا ہے she stayed at me with an all devouring look she stayed وہ مجھے گھورنے لگی stare کے معنی ہوتا ہے گھور na all devouring look a frightening look to be absorbed by a powerful fearing of anxiety یعنی کھا جانے والی نظروں سے گھور اب یہ devour کے معنی کھانا ہے کھانا یعنی پوری تریخ سے کھا جانا go seat کے پاس اپنے جگہ پر کھڑی ہو جاؤ i kept standing punished for the whole period اور میں اس پورے period میں کھڑی رہی چکہ مجھے اس کی سزا ملی تھی punishment سے بنا ہے the next was history class and my favorite subject اور اگلا جو period تھا وہ history کی class تھی اور یہ میرا سب سے پسند ایفیکٹس آف بیٹل آف پانی پت اور ہماری جو مولی مہت ہی ٹیچر تھی انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ ہم جتنی بھی پانی پت کی جنگ ہے اس کے وجوہات اس کے وجہ ریزن کا اور اس کے اثرات کو ہم یاد کر کیا ہے میں نے پوری طریق تیار کی تھی ہی بگین جب میری باری آئی تو میں خالی جہن ہو گئی خاموش ہو جانا بلکل بھی سن ہو جانا اب ٹیچر نے مجھے کڑی نظر سے دیکھا گھور نا جہاں پر خاموش کھڑی رہی سٹل ساکت اور جامد جم جانا جہاں پر میرا سر شرم سے جھک گیا تھا شرم ہنگ جانا ماما پاپا کنٹینیو دیر نیور انڈنگ ٹیف ممی اور پاپا کبھی ختم نہ ہونے جھگڑے لڑا کرتے ٹیف سلائٹ آرگیومنٹ پاپا یوز ایوی اپورجنیو تو ایکسپرس ہیز نائنس ہمارے پاپا جو تھے وہ ہمیشہ اپنے غصے کو کبھی بھی غصے کو جذباتی طور پر بیان کرنے کی کوشش کرتے دکھاتے ماما ہر پارٹ اور ممی اپنی جگہ پر دیڈ نوٹ ایس سچ اکیشن ٹو سلیپ ویڈاو ٹرنی ایٹ انٹو ویشی فورس ووسی فورس کورل ووسی فورس نوائزی ان فورس فورس ان ایکسپریس ان نوائزی ان 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 ووسی فورس کیا ہوتا ہے ووسی فورس کی معنی ہوتے ہے بہت زیادہ چھ کر چلا کر کسی کو چھپ کر آنے کی کوشش کرنا اپنے غصے کا اظہار کرنا جو جھگڑا تھا وہ دونوں کے بیچ میں ممی اور پاپا کے بیچ میں ہوتا لیکن اس کا پنشمنٹ اس کی سزا ان یقینی طور پر ہم پر آتی ہم پر جھک پر آتی تھرڈ جو ہم تیسرے تھے یعنی ہم بچے that is me at school اور اس کا اثر مجھ پر سکول میں پڑھتا جہاں بھی کہیں بھی میں کوئی زوردار آواز سنتی مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ ممی اور پاپا جھگڑ رہے ہیں sometimes even in the midst of silence بعض خاموشی میں درمیان بیچ میں silence خاموشی ماما کی چلانے آواز ایسا لگتا کہ میرے کانوں سے گھس کر آ رہی ہے اور جب بھی میں ما کی زوردار آواز سنتی مجھے یاد آتی تو میرے پیر دھر دھر کا اپنے لگتے ایک دن میں سکول کی سیڈیوں سے واپس آ رہی تھی کسی نے اوپر کی طرف سے بہت شدید یعنی زوردار طریقے سے خوف دلدہ کر طریقے سے چلایا آئی فیل اینڈ کیم ٹمبل ڈاؤن آباوٹ سیون سٹیپ اور میں سات سیڈیا سے لڑکتے ہوئے نیچے آگیری ٹمبل ڈاؤن یعنی لڑک جانا میرے کوہنیاں اور میرے گھٹنے بری طریقے سے زخمی ہو گئے میرے نیو فراک تھا وہ کناروں سے پھٹ گیا سیم ایجز ڈائٹ جان یعنی کنارے جہاں پر سے جوڑا جاتا ہے فراک کو جب میں گھر پہنچ ہی ماما شاؤٹ ممی چلائی میں تم سے پریشان ہو گئی ہوں کب مجھے ماف کروگی یا کب مجھے اس قسم کے جو غیر ضروری اخراجات ہے اس سے بچاؤگی مادر سیزڈ می بائی آرم ما نے بڑی سختی سے میرے ہاتھ کو پکڑا گیو می اگ جرگ اور مجھے ایک زوردار جھٹکا دیا اور اس کے بعد مجھے بستر پر بٹھا دیا انہوں نے ایک انٹی سیپٹک لوشن نکالا اور اسے میری کوہنیوں پر اور گھٹنوں پر لگایا لیکن مجھے گلے نہیں لگایا مجھے یارنگ کہ مجھے 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 یعنی میرے اندر یہ خیال باقی رہ گیا کہ وہ مجھے میرے خریب آئے گی مجھے پکڑے گی اور مجھے کنسول دلاسہ دے گی کنسول کم فرٹ ایون 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 ہن دے گی ایون مجھے پکڑے اگر وہ مجھے سیمپی ایون یعنی کہ تسلی بھرا اگر وہ مجھے پکڑے تھکی بھی دیتی می سمار ٹنگ لیپ میرے جو زخمی ہوئے پیر ہے لیم پیر would have been soothed وہ اس میں کچھ کم کچھ کم درد ہوتا soothed soothing سے ہوتا ہے یعنی درد کا کم ہو جانا میرے چھوٹا بھائی تھا وہ میرے خریب آیا جب ماما کچھن کی طرف چلی گئی وہ میرے خریب آیا اور میرے بازو بیٹھ گیا اس نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ میرے آرم پر رکھا اور سرگوشی کی کیا تمہیں زیادہ درد ہو رہا ہے میں نے اسے زوردار اپنے گلے سے لگا لیا سختی سے اور میں رونا شروع کر دیا میں اکثر بہت ہی cautiously چلا کرتی یعنی بہت ہی اتمنان سے چلا کرتی yet i would often stumble لیکن اکثر مرتبہ ایسا ہوتا کہ میں لڑک جاتی stumble یعنی گر جانا لڑک جانا one day the class monitors announced ایک دن کلاس monitor نے announce کیا we will call her slippery ہم اسے فسل نہیں کہیں گے slippery یعنی فسل نہیں others sleep on wet ground کچھ لوگ کیچڑ میں فسل جاتے ہیں سائلی manages to slip even on dry land سائلی اکثر خوشک زمین پر بھی فسل جاتی ہے dad provided the other girls of the class new scope of our fun اس وجہ سے دوسری لڑکیوں کو ایک نئی scope مل گئی میرا مزا خودانی کی they teased me with the new title every day وہ وہ مجھے پریشان کیا کرتی tease کرنا یعنی پریشان کرنا تنز کرنا نئے نام سے soon a verse was composed in my own honor اور جلد ہی میرے عزاز میں یعنی میرے نخل نکالنے کی لیے انہوں نے ایک verse compose کر لیا slippery slippery sleeping without muck یعنی فسل نہیں فسل نہیں فسل تی ہے بغیر کوئی کیچڑ کے muck wet mud or dirt یعنی یہ جہاں کیچڑ ہوتا ہے اسے muck کہتے ہیں ask the simplest question اسے ایک آسان سوال کرو no answer is your luck اور امید ہے کہ آپ اس کا جواب نہیں ملے گا جب میں کلاس میں ہوتی تو باہر نکلنے کی حمد نہ جھٹا تھی اور جب میں باہر ہوتی تو کلاس میں واپس آنے کی حمد نہ جھٹا پاتی nor could I master the courage to speak to everyone اور مجھ میں اتنی حمد بھی نہیں جھٹا پاتی master up courage یہ ایک phrase ہے یعنی حمد جھٹانا کہ میں کسی سے بات کر سکو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاخط ہوگی تب تک کے لیے good bye